آج ہم آپ کو ایک ایسی شادی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی مثال قائم کری ہے اس شادی میں لڑکی نے دہیج نہ لیتے ہوئے صرف شبون کے روپ میں ایک روپے لیے لڑکی کے پروروالوں نے ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ وجہ چھپی ہے دراصل لس فروری کو اس آجیلے میں گوھنا میں سنجے نے سنتو شادو کی نام کی ایک لڑکی سے شادی رچائی اس شادی کو کرنے کے لیے سنجے کی پتا سنجے نے ایک انوکی شرط رکھی تھی وہ نے کہا کہ لڑکی والوں سے کہا کہ شادی میں ہمیں لوگ دہیج کہتا ہی نہیں چاہیے اور ساتھیں شگن کے روپ میں صرف ایک روپے لیں گے سنجے کا کہنا ہے کہ ایسا وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بیٹی بچاؤ سنجے مل سکے آج کل کئی گاؤں میں بیٹی کو بہت سمجھ جاتا ہے ایسے میں اس طرح دہیج بینہ شادی کر ہم سندج دینا چاہتے ہیں اس شادی میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دولہ سنجے شادی کرنے کے لیے ہلیکپٹر میں بیٹھ کر رہا اور دولہ ان کو بیدائی کے لیے دوران اپنے ساتھ ہلیکپٹر میں بیٹھا کر لے گیا درستہ سنجے صدبر ایک لوگٹی سنتان ہے اور اسی ان کی اچھا تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے شادی ہلیکپٹر میں بیٹھ کر رہی جائے اس لئے اس کی پتا نے یہ اچھا پوری کر دی سنجے فیلان فائنل کر رہا ہے جبکہ اس کی پتا نے سنتوش زیادہ بڑھا ہی لکھی نہیں ہے پی ایم نیس 24 کی ریپورٹ